بسم اللہ الرحمن الرحیم باس وائس افیشل کے مزید سامہین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ اللہ کے فضل و فرم سے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے دوستو قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیوب علیہ السلام کے سبر کا ذکر کیا گیا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عزمہ شائی اور آپ کی تمام کی تمام اولاد آپ کی بیوی کو نکال کے آپ کا پورا گھرانہ ایک مکان کی نیچے دب کر مر گیا اور پھر آپ کے پاس کثیر تعداد میں اونٹ بکریاں بھیڑیں تھی وہ بھی تمام کی تمام آپ سے لے لی گئیں اور پھر بھی حضرت عیوب علیہ السلام کو جب کوئی آ کر بتاتا کہ آپ کو یہ نقصان ہو گیا ہے تو آپ کہتے کہ یہ تو اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا اور شکر ادا کرتے جب سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے آپ کو ایک بیماری لہاک ہوئی آپ کے جسم پر آبلے اور پھوڑے نکل آئے تو دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کوڑ کی بیماری لگ گئی تھی یا آپ مختلف لوگ بیان کرتے ہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اکرام کو ایسی کوئی بیماری لہاک نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پاک ہیں اور اگر ان کو بیماری لگ جائے گی تو وہ عوام کے درمیان قوم کے درمیان تبلیغ کیسے کریں گے لوگ تو ان کے قریب آئیں گے ہی نہیں لہذا ایسی چیزوں سے بچا کریں ان کے جسم پر آبلے اور کچھ پھوڑے نکل آئے سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے لیکن آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بن افراہیم ہے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیماری تھی اور اپنی بیوی کو پکارا اور وہ تھوڑی دیر سے آئیں تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیوی کو سو کوڑے ماروں گا اور ادھر جب بہت سالوں تک آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر آپ کی ازمائش ختم ہوئیں پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایوب اپنا دائیں پاؤں ماریے زمین پر اور جو پانی نکلے اس سے غسل کیجئے جب آپ نے اس پانی سے غسل کیا اور آپ کی تمام کی تمام بیماری ختم ہو گئی اور پھر آگے گئے تو پھر اللہ کی طرف سے وہی آئی اور کہا گیا کہ آپ پھر پاؤں مارے زمین پر جب آپ نے پھر پاؤں مارا پھر پانی نکلا اور کہا کہ اس پانی کو پی لیجئے تاکہ آپ کی توانائی آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے آپ نے جب پانی پیا تو آپ پوری طرح صحتیاب ہو چکے تھے اور پھر جو آپ نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں اپنی بیوی کو سو کوڑے ماروں گا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ایک جھاڑو لیں اور اس سے اپنی بیوی کو ماریں ایک جھاڑو ماریں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اور اس طرح سے آپ کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ صحتیاب بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اپنی رضا میں خوش رہنے کی تفیق تعافیٰ فرمائے آمین سمہ آمین اگر آپ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل واس وائس فیشل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور ہٹ کریں چلے ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے فی امان اللہ